اسلام علیکم ویورز میں ہوں تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں خصوصاً کراچی کے اندر مہگائی کا ایک طفان نمائیہ ہوا ہوا ہے میری بجٹ کے دیرے نظر حکومت کے جانب سے جو بھی بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے دیرے نظر ہماری موجودہ مارکٹ کے اندر جو قیمتوں کا فکران ہوا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم اس وقت پبلک سروے کے لیے کراچی کے علاقے یو پی موڑ میں آئے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مصروف شارعہ ہے یو پی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا کافی رش ہوتا ہے تو آئیے ہم یہاں پر جانیں گے لوگوں کے مہنگائی کے حوالے سے تاثرات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان کے تاثرات ملک کون چلائے گا ملک آرمی چلائے گی بہتا چلائے گی کونکل ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں آرمی چلائے گی اس ملک میں چلائے گی آرمی نہیں کرائے گی کسی نے کبھی نہیں کرائی ترکی سیاستہ جانوں نے کبھی ترکی نکر آئی ہے کوئی حل آپ بتانا چاہتے ہیں کوئی سیڈرکشن دینا چاہتے ہیں تمام لیٹروں کو ایک طرح بند کریں اور پانی میں دوب ہو جائے تو یہ کون کرے گا آرمی ماملہ تیسے بھائیان کہ ہر چیز میں مہنگائی ہوگی انسان کرے تو کیا گا غربت ختم کرنے کے بعد غریب کو مار رہے ہیں انسان یہ تھوڑی ہے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے میرے بھائی ابھی جو یہ جو مہنگائی کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ہم عوام کو ایک عام آدمی کو کس طریقے سے گزارہ کرنا چاہیے گزارہ گزارہ نہیں ہو پا رہا یہ باہر نکلنا پڑے گا لوگوں کو روڈوں پہ ابھی ان کے دھرنے دینے پڑیں گے جتنے بھی معاملات ہیں گورنمنٹ اداروں پہ دھرنے دیں گے اس سے تو بات جاتے ہیں ابھی پلانے ملک میں ہوا تھا دیکھا تھا آپ نے کیا معاملات بنے تھے وہاں پھر یہ خود ہی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں غریب ہی ختم کریں غربت ختم کریں غریب اور مار رہے ہیں اس کو ہر انسان پریشان ہے آپ کو پتا ہے مہنگائی کے بارے سے کیا آپ کہنا چاہیے مہنگائی دیکھ لو تمہارے سامنے دو سو اسی روپیلیٹر ڈیزل پیٹرول ہو گیا کیا کرے عوام کچھ کری نہیں پا رہی جو روزگار تھا وہ بھی اڑ گیا تو پھر آئینڈا کے گزارے کے لیے سوچا ہے کوئی سیلکشن غریب تیرا کچھن کیسے چلے گا وہ ہو رہے تو کیا کس طرح چلائیں گے تو کیا کچھ مشورہ دی مجلب یہ تو حکمران جانتے ہیں کس طرح چلے گا یہ حکمرانوں کو چاہیے نا ان کے تو وائٹ آوز بنے میں حکمران حکمران اگر کچھن چلا رہے ہوتے حکمرانوں کا کچھن وہ خود چلا رہے ہوتے تو بات ہی نا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا رہا ہے آپ کیا کر چاہتے ہیں ایک لیمیٹڈ بجٹ والا آدمی ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا وہ کیسے کرے گا دے گے نا کمپنیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں بیس ہزار روپے مہانہ پہ میں کہہ رہا ہوں بیس ہزار روپے مہانہ پہ کوئی گھر کلائے گا تین ہزار روپے پرڈے پہ گھر کلائے بھائی اس میں بھی نہیں ہوتے صحیح اس میں بھی نہیں ہوتے یار ان کو حسل ہے اللہ بھائی ان کو عمت دے جو کلائے ہیں جنگل حالیہ مہنگائی کے اوپر کیا آپ کے تفسرات ہیں حالیہ مہنگائی تو بھائی بہت اس پہ تو فضولی ہے بات کرنا کیونکہ ہماری حکومت وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ عوام کو دھاؤ پہ لگا دے گی وہ عوام صرف کو غرض نہیں ہے عوام چورے بار میں جائے تو مہنگائی تو اپنے بڑھتے ہی دیکھی ہے گھٹتے تو کبھی نہیں دیکھی جب سے اپنے ہو سمالا ہے مہنگائی بڑھتی ہی گئی ہے آج سے چالیس سال پہلے جو معاول تھا وہ معاول اب نہیں ہے وہ معاول اچھا تھا چالیس سال پہلے جو تھا وہ اچھا معاول تھا اس میں فکر نہیں ہوتی تھی ہمارے وہ مہنگائی کی اس کی تو کسی سیاست دان سے امید ہے کیونکہ وہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے یا کیا کچھ امید یار عمران خان پر ہے کہ وہ کچھ کرے گا باقی تو وہ کسی پہ نہیں ہے جس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے نا شیئر وہی ہے بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اتنی مہنگائی ملک میں ہو گئی ہے منی بجٹ آ گیا ہے اس میں بھی مزید مہنگائی کا تفان آیا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں میں نے تو پچھتر سالہ جو حکومت ہے یعنی کہ پاکستان جو چلا جب سے پچھتر سال سے اتنا بطرین دور ان آٹھ مہینے میں یا نو اور نوہ مہینے چل رہا ہے اتنا بطرین جو دور میں نے کبھی اپنی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ بطرین مہنگائی لا کانونیت آئین کی کوئی پاسداری نہیں جج کی کوئی نہیں سن رہا اور مہنگائی عمران خان کے ٹیم پر پچاس روپے کلو آٹا تھا اٹھ ڈیڑھ سو روپے کلو پر آٹا چلا گیا اور دیگر چیزیں آسمان سے باتیں کریں لے ہی نہیں سکتا بندہ جا کے وہاں جائے گا تو ہزار روپے کا نوٹ ایسا ہے جیسے کہ اسی روپے خرج اسی روپے کے برابر ہوگی سو ویورز جیسا کہ آپ نے اس انٹرکویو میں دیکھا کہ ہر ایک بندہ اس مہنگائی کی وجہ سے سخت ترین طور پر اور تمام لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ان تمام مہنگائی کے ذمہ دار اس وقت کے موجودہ حکمران ہیں حکمرانوں کے جو یہ فیصلے ہیں جو ان کے یہ آرڈرز ہیں اور خصوصی طور پر یہ بجٹ جو حکمرانوں نے اس وقت ابھی پیش کیا ہے اس سے عوام بہت پریشان ہے کیونکہ حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ارننگ کتنی ہے کیا ہے اور انہوں نے اتنے بھاڑی برکم ٹیکس وغیرہ جو ہے چیزوں پر آئیت کر دی ہیں جس کی وجہ سے عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اللہ پاک ہم سب لوگوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے ملک پاکستان پر اپنا کرم نازل فرمائے سفید پوچھ لوگ جو بیچارے غریب لوگ ہیں اور جو بس اپنی عزت بچائے گھوم رہے ہیں اللہ پاک ان لوگوں پر اپنا خصوصی رحم نازل فرمائے ہمارے ملک پاکستان کے اور ہر پاکستانی کے حالات جل اجل بہتر کر دے ٹھیک کر دے سو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ یہ میرا انٹیویو کا سیکشن جو پسند آیا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے اگر مجھے آگاہ کرنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں پلیز ضرور اپنے کومنٹس مجھ سے شیئر کیجئے گا جب تک کے لیے مجھے اجادت دیجئے آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال لکھیں ملک پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناظر اسلام علیکم